نمسکر دوستوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں آج واپس کچھ کریکشنز آئے ہیں جس کی وجہ سے سائدہ آپ گھورا رہے ہوں گے یا آپ کو بہت پریسانی ہو رہی ہوگی کیونکہ پرزین ٹائم میں جو سیچویشن جو الائچی میں چل رہی ہے اس میں تھوڑا سوچنا جو ہے تھوڑا دوبر ٹائپ سے ہو گیا ہے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ آگے کی طرف جائے گی یا پھر نہیں جائے گی یہی ویچار آپ کا چل رہا ہوگا تو دیکھیں سب سے بڑی چیز آپ کو میں پہلے ہی بول دیتا ہوں کہ دیکھیں نیپال کی خبر آپ تک رہتی ہے گوھاٹی ملہ آسام کی خبر آپ تک رہتی ہے آسام کے کسانوں کی خبر بھی آپ تک رہتی ہے کیونکہ میں ہر جگہ کی خبر جو ہے آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں لیکن اس کے بعد میں بھی جو اتنے جبردست طریقے کے کریکشن آ رہے ہیں وہ کیا تھوڑے سمجھ سے باہر ہیں کیونکہ پرزن ٹائم میں ہلکہ فلکہ کریکشن جو ہے وہ بنتا ہے کیونکہ کس ریٹ کی ہے کس ریٹ کی اوپر ہے اس وجہ سے کریکشن تھوڑا بہت بنتا رہتا ہے لیکن بار بار کریکشن جو آنا ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اب یہ بار بار کریکشن کس میں آ رہے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں اس کے اوپر چرچہ ضرور کریں گے لیکن دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا لگتا ہو سیر کا لائکت سیر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سیچویشن اگر بتاتے ہیں نیپال کی تو نیپال کی سیچویشن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیپال جو ہے کس ریٹ کے اندر تھا اور کیا ریٹ وہاں پہ مانگی جاری ہے تو ملکہ اس چیز سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ نیپال سے کسی طرح کا کوئی مال جو ہے بھارت میں نہیں آئے گا اگر آئے گا تو وہ بھی بہت تیجی کے ساتھ میں آئے گا تیج ریٹ کے اندر آئے گا سستے بھاو میں کسی کنڈیشن میں مال نہیں آسکتا آپ دیکھیں اگر سہر کا سہر کے اندر کوئی گھاٹا کھا کر کہ اگر مال اگر کنٹینیو بیچ رہا ہو تو اس کا تو دیکھئے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا نہ تو اس کی گنیت آپ لگا سکتے ہیں نہ ہی اس کی گنیت میں لگا سکتا ہوں ہم لوگ جو گنیت لگا سکتے ہیں وہ ایک ہی چیز کی لگا سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے بھاو کس ریٹ کے اندر ہے پیچھے کسی طرح کی جو ہے جبردست کریکشن ہے یا پھر نہیں ہے اگر ایک سیٹی سے دوسری سیٹی میں آدمی لاؤس کھا کر کے اگر مال بیچنا چالو کر دے تو دیکھئے اس کا کوئی اپائے نہیں ہو سکتا اور جبردستی کے جو کریکشن لے کر کے آنا چالو کر دے تو اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا دیکھئے پرزین ٹائم کی اگر بات کریں کریں تو ایکسپورٹ کی بھی کھلنے کی بات آ رہی ہے کہ پندرہ تاریخ سے کچھ نہ کچھ پندرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں جو ہے کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ ہونا چالو ہو جائے گی بڑی الائچی تو دیکھئے ایکسپورٹ کی بھی خبر ہے اس کے بعد میں بھی جو ہے کریکشن کنٹینیو آ رہا ہے اور سب سے بڑی چیز جو اس میں دیکھنے کی ہے اور سوچنے کی یہ ویچارنی ہے کہ پیچھے سے مال جو ہے بلکل بھی نہیں مل رہا ہے اس کا یا تو ایسا ہوتا کہ پیچھے سے بہت جبردست مال مل رہا ہو ان کو اور سستے کے اندر مل رہا ہو تو اس کے اندر جبردست کریکشن بننے کی بات اس کے اندر آتی ہے لیکن کہیں سے بھی کسی بھی سائٹ سے چاہے آسام کی سائٹ سے ہو یا پھر نیپال کی سائٹ سے ہو یا پھر سکیم کی سائٹ سے ہو کسی بھی سائٹ سے جو ہے سستے کے اندر مال جو ہے نہیں مل رہا جو ریٹیں آج کی ڈیٹ میں جیسے گوالیر کے اندر جو بولی جاری ہیں یا پھر سلیگوڑی سے بھی کچھ بھاؤں نیچے کی سائیڈ آئے ہیں تو کہیں پہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان بھاؤں کے اندر کوئی مال ملے اور پھر بھی یہ کریکشن ہے تو یہ جو ویپاری ہیں وہی لوگ جانیں گے کہ وہ فائدے میں بیچ رہے ہیں یا پھر گھاٹے میں اور کچھ ویپاری ایسے ہیں جو کریکشن پہ کریکشن لے کے آتے ہیں جو کریکشن جو ہے بلکل سمجھ کے پرے ہوتا ہے کہ کیا اس طریقے سے بھی کریکشن ہوتا ہے تو چلیے دیکھئے نیپال کی بات تو میں نے آپ کو بتائی دی اب گھواتی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پسلے سمتنگ ایک مہینے سے کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہے وہاں پہ اور بیچ بیچ میں چار پانچ روپے کا کریکشن آ جائے وہ الگ بات ہے باقی آج کی بھی بات کرتے ہیں تو آج بھی گھواتی تیجی کے اندر ہے واپس تیجی کی طرف چل رہی ہے تو دیکھئے آسام کی اگر بات کرتے ہیں تو آسام کی خریدی آج بھی تیج ہے اگر تیج ہے تو اس کو بیچنا بھی تیج ہی پڑے گا وہ سستے میں اس کو نہیں بیچ سکتے اور سستے میں اگر بیچتے ہیں تو اس کا مطلب نشت ہے کہ وہ کہیں نہیں کہیں اپنا گھاٹا لگا کر کے ہی بیچیں گے فائدے میں وہ نہیں بیچ پائیں گے اب دیکھئے باہو کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت دنوں کے بعد میں جو ہے نیپال ٹوپ جے جے جو سائلنٹ تھے وہ واپس وائلنٹ کے اندر آئے ہیں لیکن دس روپے کی مندی کے ساتھ مطلب کریکشن کے ساتھ میں آئے ہیں مندی نہیں دس روپے کا کریکشن ہوتا ہے دس روپے کے کریکشن کے ساتھ میں آئے ہیں لیکن چلیے کریکشن بنتا ہے میں نے بولا دس بیس روپے کریکشن جو ہوتا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ جس ریٹ سے جس ریٹ پہ یہ پہنچی ہے اتنے میں دس بیس روپے کا کریکشن اس کے اندر آ سکتا ہے اب دیکھیں ایکسیلنٹ جے جے کی بات کرتے ہیں تو آج کا واہ ان کا جو ہے تیرہ سو اڑتیس روپے ہے اب یہ بھی ویچارنی یہ بات ہے کہ چھہ تاریخ کو ان کا تیرہ سو اڑتیس تھا اس کے بعد سے ان کا تیرہ سو پیسٹرہ آج واپس تیرہ سو اڑتیس ہو گیا تو اب آپ سو سکتے ہیں کہ چار دن کے اندر ایسی بجار میں کونسی خلولی ہوگی جس کی وجہ سے اتنا جبردست کریکشن اس کے اندر آنا چالو ہو گیا تو دیکھیں یہ اس طرح کے جو کریکشن ہوتے ہیں وہ تھوڑے ویچارنی یہ ہوتے ہیں کہ اس طرح کے کریکشن کیوں اور کیسے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو بیپاری جانے گا کہ کیوں اتنا جبردست کریکشن اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے کنٹینیو یہ تو انہی کو پتا ہوگا ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن تھوڑا سا ویچارنی یہ ہو جاتا ہے چاری دن کی درمیان کے اندر تیجی کے ساتھ میں واپس اتنا نیچے کی سائٹ جانا چالو کیسے ہو گیا لیکن ایکسلنٹ جی جے کے بھاو کی بات کرتے ہیں تو آج کا بھاو تیرہ سو اڑتیس ہی ہے اب اگر گھواتی کی اگر بات کرتے ہیں ایم ڈی ایس جی جے جو ہے بڑت کے اندر ہے چودہ سو ایک روپے پہ ہے مطلب آج کی ڈیٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو گھواتی جو ہے سب سے اوپر کے اندر چل رہی ہے مطلب تیجی کے ساتھ میں گھواتی آگے بھڑ رہی ہے اب دیکھیں میں نے جو بات بولی ہے یہ نشید بات ہے یہ پرزین ٹائم ہے جس طرح کا یہ کریکشن ہے اور پیچھے کا جو مومنٹ ہے پیچھے کے مومنٹ میں کسی طرح کی جو ہے گراوٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن کریکشن اس کے اندر اپنے یہاں آ رہے ہیں وہ الگ بات ہے اب ان کریکشن جو ہے جتنے بھی جو آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی کریکشن آ رہے ہیں میرے ساپ سے زیادہ دن نہیں چلنے والے اگر اپن پیچھلے مومنٹس کو اگر دیکھتے ہیں آنے والی فصل کو اگر دیکھتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو صرف اس کو کریکشن ہی مانیں گے چاہے وہ کریکشن ایکسلینٹ جے جے کا ہو چاہے وہ نپال ٹوب جے جے کا ہو لیکن اس کریکشن سے ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جو ہے مندی کی سائیڈ میں جو ہے جا سکتی ہے کیونکہ مجھے پیچھے کی سیچویشن کو اگر دیکھتے ہیں تو مندی نظر نہیں آتی کریکشن دیکھتے ہیں تو صاحب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کریکشن آ گیا ہے اب دیکھئے سب سے بڑی چیز ہے مندی کی اگر بات کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ مندی میں کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو یہی بھاو ملیں گے جیسے تیرہ سو پچاس ہے تیرہ سو اٹیس ہے یا پھر چودہ سو روپے ہے لیکن اگر آپ کو کاغچوں میں چاہیے ہوگا تو وہ آپ کو بارہ سو بھی ملے گا ساڑھے بارہ سو میں ملے گا بارہ سو اسی میں ملے گا مطلب جو بھاو ہوگا وہ بھاو مل جائے گا آپ کو لیکن اگر فیجیکل مال لینے کی بات آتی ہے جہاں سے آپ مال لیں گے چاہے تیرہ سو پچاس والا لیجئے تیرہ سو اٹیس والا لیجئے چاہے چودہ سو کا لیجئے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا منڈیوں کے اندر بھاو آج بھی وہی ہے جو ہونا چاہیے لیکن بہت ساری جگہ ہے جہاں کاغچ کے اوپر مال چلتا ہے جہاں کاغچ پہ مال چلتا ہے وہاں پہ کوئی بھی بھاو ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھئے دس بیس روپے کا کریکشن جو ہے الائچی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنا کریکشن اس کے اندر آتا رہے گا اور پھر جاتا رہے گا اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے باقی دیکھیں ویچار آپ کا ہے کہ آپ کو کس طرح سے لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں اگر لمبا چلنا چاہے تو میرے ساتھ سے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور سالٹرم میں اگر آپ اس میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا ویچار خود کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے باقی ویچار آپ کا رہے گا میرے پاس جو انفرمیشن آئے گی کسی بھی طریقی ہو وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے دنیا واد